اسلام علیکم غلہ منڈی میاں چنن میں سب دوستوں خوش شانگید امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کسی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ کپاس کے دو ہزار تیس کے بہترین ٹریپل جینز کپاس کے بیج کی اقسام اور ان کی خصوصیت شیئر کریں گے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں تو دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہیں نمبر ایک پر ہے غلابی سنڈی کے خلاف بہترین قوبط مطافت یعنی ان کے کسی بھی قسم کا غلابی سنڈی کے ٹیک کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی کوئی سپریئے کرنی پڑے گی آپ کو غلابی سنڈی کے خلاف نمبر دو پر ہے غلافو سٹھ کے استعمال سے جڑی بوڑنگوں کا کنٹرول اور گھوڑی کے خراجات کی بچت یعنی غلافو سٹھ کے استعمال سے کپاس کے پودوں پر نہ کچھ سٹریس آئے گا اور نہ ہی پودے مرچائیں گے نمبر تین پر ہے لشکری سنڈی چتکبری سنڈی اور امریکن سنڈی کے خلاف قوبط مطافت نمبر چار گرمی کے خلاف بہترین قوبط مطافت چلو بات کرتے ہیں یہ ورائٹنگ کون کون سی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں نمبر ایک پر ہے سی کے سی سکس نمبر دو پر ہے ایف ایچ ٹریپل تھری نمبر تین پر ہے سی ایس تھری ہنڈرڈ نمبر چار پر ہے سی ایس ٹو ہنڈرڈ نمبر پانچ پر ہے بی ایس ٹریپل ون نمبر چھے پر ہے سی کے سی تھری نمبر سات پر ہے بی ایس تھری فائف ٹو ورائٹیز کے بعد بات کرتے ہیں ان کا وقت کاش کیا ہے پودوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے بٹوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اور فی اکڑ پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے نمبر ایک یکم تا تیس اپریال تک جو کاشت ہوگی پودوں کا درمیانی فاصلہ بارہ انچ ہونا چاہیے اور بٹوں کا درمیانی فاصلہ دو فٹ چھے انچ ہونا چاہیے اور پودوں کی تعداد فی اکڑ سترہ ہزار پانچ سو ہونی چاہیے جو کاشت یکم تا اکتیس مئی تک ہوگی پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ ہونا چاہیے بٹوں کا درمیانی فاصلہ 2 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے اور فی اکڑ پودوں کے تدار 23000 ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ دوستوں کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں